بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں رومنوں کی توہی نہیں نہیں بلکہ رومنوں کی سلطنت کو افریقہ میں کمزور کرنے کے برابر سمجھنا چاہیے جو قاصد ہم یہاں سے مجوسیوں کی طرف بجوائیں گے ان کے ذریعے مجوسیوں کو یقین دلائیں گے کہ ہمارا لشکر ان کے شہروں کا روح کر رہا ہے مسلمانوں نے ابھی چونکہ ان کے شہروں کے نواحی میں قیام کیا ہوا ہے لہٰذا ہم مجوسیوں کو مشورہ دیں گے کہ جو ہی ہمارا لشکر مسلمانوں کے قریب پہنچے وہ بھی خم ٹوکر اپنی خیلوں سے باہر نکلے جب ایک طرف سے مجوسی مسلمانوں پر رزرب لگائیں گے دوسری طرف سے ہم ان پر حملہ آور ہوں گے تو مسلمان اس طرح چکی کے دو پاتھوں میں پس کر رہ جائیں گے اور شکست اٹھا کر قیروان کی طرف باگ جانے پر مجبور ہو جائیں گے یہاں تک کہنے کے بعد ہر کولیس رکا کچھ سوچا اس کے بعد اثارین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اثارین میرے بھائی جو کچھ میرے ذہن میں تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے کہو تم اپنا آخری فیصلہ اور منصوبہ بندی کیا پیش کرتے ہو جواب میں اثارین مسکرائی کہنے لگا ہر کولیس جو کچھ تم نے کہا ہے یوں جانو یہی میرے دل کی آواز اور پکار تھی اثارین کے علاوہ جب دوسرے سالاروں نے ہر کولیس کی اس تجویز سے اتفاق کیا تب ہر کولیس اور مخبروں نے اس پر اعتمینات کا اظہار کیا تھا اس کے بعد ہر کولیس اور اثارین دونوں حرکت میں آئے پہلے انہوں نے تیز رفتار قاصد مجوسیم کی طرف روانہ کیے اور خود کوچ کی تیاری کرنے لگے ان کا ارادہ تھا کہ قاصدوں کو روانہ کرنے کے بعد وہ آنے والی شب کو احدی رات کے قریب مجوسیم کی طرف روانہ ہوں گے تاکہ ان کے وہاں پہنچنے تک ان کے مخبر مجوسیم کے سرکردہ لوگوں سے بات چیت کر کے انہیں گفتگو کے نتیجے سے آگاہ کر سکیں چنانچہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد سب سے پہلے تیز رفتار قاصد مجوسیم کی طرف روانہ کیے اس کے بعد ہرکولیس اور اثارین اپنے دوسرے سالاروں کے ساتھ اپنے کوچ کی تیاریوں کو آخری شکل دینے لگے تھے اقبا بن نافے نے اپنے سالاروں اور لشکر کے ساتھ ابھی تک مجوسیوں کے علاقے میں پڑاؤ کر رکھا تھا ایک روز اقبا بن نافے جب اپنی لشکریوں کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد فارق ہوا تھو ایک چوٹے سالار کو حکم دیا کہ سارے سالار اس کے خیمے میں جمع ہوں اس کا یہ حکم ملتے ہی چوٹے بڑے سب سالار اقبا بن نافے کے خیمے میں جمع ہو گئے تھے اس موقع پر سارے سالار ایک جستجو ایک تجسس میں مبتلا تھے کہ اقبا بن نافے کسی نئی مہم کی ابتدا کرنا چاہتا ہے یا مجوسیوں سے متعلق کوئی اور فیصلہ کرنے والا ہے بہرحال سارے سالار اس کے خیمے میں جمع ہو گئے تب بڑے اتمنان اور سکون میں چند لمحہ اقبا بن نافے اپنے سالاروں کی طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا ہمارے مخبر آج ایک نئی خبر لے کر آئے ہیں اور میں امید بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اقبا بن نافے کے ان الفاظ پر چھوٹے بڑے سبی سالار چونکے تھے یہاں تک کہ اقبا بن نافے نے پھر کہنا شروع کیا ہمارے کچھ مخبروں نے یہ اطلاع دی ہے کہ سوس مسامدہ دلیلی اور ذرہون کی مدد کیلئے زاب کی سلطنت کے حکمران کے علاوہ قفضہ کے بادشاہ الیکس نے اپنے اپنی لشکر بیجے تھے تاکہ ہم لوگ مجوسیوں پر قابو نہ پا سکیں اور جب ہم نے مجوسیوں کو شکست دی تو شکست خوردہ مجوسی تو نزدیک ترین والے قلعے میں محسور ہو گئے تھے جبکہ زاب کے بادشاہ کے علاوہ قفضہ کے بادشاہ کے جو اساکر تھے وہ پہلے مجوسیوں کے دوسرے قلعوں کی طرف بھاگے پھر وہاں سے اپنے اپنے علاقوں کی طرف کسا گئے تھے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی مناسب موقع پر زاب کی سلطنت کے علاوہ قفضہ کے بادشاہ پر بھی ضرب لگائیں گے اول تو انہیں متی اور فنبر بردار بنائیں گے اور اگر انہوں نے ہماری اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا پھر افریقہ کے دوسرے علاقوں کی طرف ان کی مملکتوں پر بھی قفضہ کر کے اپنی حکمرانی میں شامل کر لیں گے کیا اس سلسلے میں تم میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہے اقبہ بن نافے کے اس سوال پر کچھ دیر تک محمد بن عوس خانس بن عبداللہ زہیر بن قیس نئیم بن حماد اور دوسرے سالار آپس میں مشورہ کرنے لگے تھے ان سب کی نمائندگی کرتے ہوئے زہیر بن قیس بول اٹھا تھا امیر آپ کا کہنا درست ہے ذہب کی سلطنت کے علاوہ قفضہ کے حکمران پر بھی ہمیں ضرب ضرور لگانی چاہیے لیکن مناسب موقع پر اس لئے کہ مجوسیوں کو ہم اپنے سامنے زیر کر چکے ہیں انہوں نے خراج دینے کا وعدہ کیا ہے ساتھی ہماری اطاعت اور پنمر برداری اختیار کر رہے ہیں میرے خیال میں آج نہیں تو کل یہ خراج کی پہلی قسط ادا کر دیں گے اس کے بعد ہم سب کا خیال ہے یہاں سے تیز رفتاری کے ساتھ خوچ کیا جائے اور زاب اور قفضہ پر حملہ آور ہونے سے پہلے کیروان کا رخ کیا جائے زہیر بن قیس یہیں تک کہنے پایا تھا کہ رک گیا اس لئے کہ اقبا بن نافی کے خیمے میں کچھ جوان نمودار ہوئے تھے وہ مسلمانوں کے مخبر تھے انہیں دیکھ کر اقبا بن نافی ہی نہیں باقی سالار بھی چونکے تھے چونکہ اقبا بن نافی نے جب انہیں اندر آنی کی اجازت دی تو وہ خیمے میں داخل ہو کر ایک جگہ بیٹھ گئے پھر انہیں اقبا بن نافی نے مخاطب کیا گو ہم سب ایک اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے لیکن تمہاری آمد بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو اس پر آنے والوں میں سے ایک اقبا بن نافی کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر رومنوں کو شروع میں یہ خبر پہنچی تھی کہ ہم تلسمان پر حملہ آور ہونے والے ہیں لہٰذا انہوں نے اپنے دو سالاروں ہر کولیس اور اثارین کی سرکردگی میں ایک بہت بڑا لشکر تلمسان والوں کی مدد کیلئے روانہ کیا تھا رومنوں کا وہ لشکر تلمسان کی پشت پر جو کوہستانی سلطلہ ہے اس کے اندر کئی دن تک پڑاؤ کی رہا پھر اچانک ان کے مخبروں نے احتلال دی کہ مسلمان تلمسان کو فراموش کر کے مجوسیوں کے شہروں پر حملہ آور ہو گئے ہیں مجوسیوں کے لشکر کو شکست دے کر انہیں اپنا مطی اور فرمبر بردار بنا لیا ہے لہٰذا اس خبر نے رومنوں کے دونوں سالاروں ہر کولیس اور اثارین کو حیران اور شرکتر کر کرک رکھ دیا تھا چنانچہ وہ اپنا لشکر لے کر تلمسان سے نکلے ہیں اور ان علاقوں کارروف کر رہے ہیں اور اپنے آگے آگے انہوں نے اپنے کچھ خاصد بھی پارسیوں کی طرف فروانہ کیے ہیں تاکہ پارسیوں سے بات کر کے ہمارے خلاف ایک محاذ بنایا جائے رومن چاہتے ہیں کہ باہر سے وہ ہم پر حملہ آور ہوں اور اپنی کلو سے نکل کر مجوسی ہم پر ضرب لگائیں اس طرح دو طرفہ حملوں کے باعث مسلمانوں کو شکست سے دوچار کیا جائے یہاں تک کہنے کے بعد مخبر جب رکا تب پہلے تو اقبا بن نافے نے آنے والے ان مخبروں کا شکریہ ادا کیا پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز ساتھیوں اب تم سب جا کر آرام کرو اس کے بعد حسب صاحب اپنے کام میں لگ جاؤ میں نے اپنے سارے سالاروں کو جو اپنی خیمے میں جمع کیا ہے تو اب میں ان کے ساتھ تلمسان سے متعلق کی فیصلہ کروں گا اقبا بن نافے کے کہنے پر وہ مخبر خیمے سے نکل گئے تھے اور ان کے جانے کے بعد کچھ دیر خاموشی رہی یہاں تک کہ اقبا بن نافے نے پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا اگر رومنوں کا لشکر ہرکولیس اور اثارین کی سرکردگی میں تلمسان سے ان علاقوں کا رخ کر رہا ہے تو ہم رومنوں کو مزید حیرت اور تدسس میں ڈالیں گے آج ہی عشاء کے بعد ہم یہاں سے گوز کریں گے اور تلمسان کا رخ کریں گے رومنوں کا لشکر یقین ہم اس شہرہ پر سفر کرتے ہوئے مجیوسیوں کے شہروں اور قلوں کا رخ کرے گا جو کاروانی سے ملاتی ہے اور جس پر عموماً خافلے اور مسافر سفر کرتے ہیں لیکن ہم اس شہرہ کاروخ نہیں کریں گے اس شہرہ کے متوازی سہرہ کے اندر رہتی ہوئے انجانے راستوں پر سفر کرتے ہوئے تلمسان کاروخ کریں گے میں چاہتا ہوں کہ جس وقت رومنوں کا لشکر مجیوسیوں کے شہروں کے پاس پہنچے اس وقت تک ہم سہرہ کے اندر یلغار کرتے ہوئے تید رفتارے کے ساتھ اپنے سامنے مسافتوں کو سمیٹھتے ہوئے تلمسان پہنچ جائیں رومنوں کے لشکر نے مجیوسیوں کے ہاں ہی قیام کیا ہوا ہو تو ہم تلسمان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر ہم ایسا کر گزریں تو ساتھیوں یاد رکھنا یہ ہماری طرف سے رومنوں کی کمر پر ایک کھاری ضرب ہوگی اس کے علاوہ تلمسان ایک اہم شہرہ ہے اور اس پر قبضہ کرنے سے نہ صرف ہمارے علاقوں میں اضافہ ہوگا بلکہ ہماری دفاعی خیصیت مضبوط اور مستحکم ہو کر رہے گی اقبہ بن نافع کے سارے سالاروں نے اقبہ بن نافع کی تجویز سے اتفاق کیا تھا اس کے بعد اقبہ بن نافع کچھ دیر سوچتا رہا یہاں تک کہ پھر استفعامیہ انداز میں اس نے اپنے سالاروں کو مخاطب کیا عزیز ساتھیوں یہ کہو کہ مجیوسیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس وقت ہم اپنی لشکر کے ساتھ کوچھ کرتے ہیں اور تلمسان کاروخ کرتے ہیں اور ہماری جگہ رومنوں کا لشکر پہنچتا ہے تو کیا ہمارے جانے کے بعد یہ مجیوسی رومنوں کے ساتھ اتحاد کر لیں گے اور جو خیراج دینے کا وعدہ انہوں نے ہم سے کیا ہے اس پر قائم رہیں گے پہلے میرا ارادہ تھا کہ خیراج کی رقم وصول کرنے کے بعد یہاں سے اپنے علاقے کی طرف کوچھ کریں لیکن اب حالات چونکہ تبدیل ہو گئے ہیں لہٰذا آج ہی رات ہمیں یہاں سے خوز کرنا ہے اور تلمسان کاروخ کرنا ہے میرا خیال ہے کہ تلمسان کو فتح کرنے کے بعد اپنے کچھ قاسد مجوسیم کی طرف روانہ کیے جائیں اور ان سے خیراج کی رقم کا مطالبہ کیا جائے پھر دیکھیں گے کہ رومنوں کے یہاں آنے کے بعد ان مجوسیم کا کیا رد عمل ہوتا ہے اقبا بن نافے کی اس تجویز سے سب سالاروں نے اتفاق کیا تھا اس کے بعد اقبا بن نافے اٹھ کھڑا ہوا سارے سالاروں کے ساتھ باہر آیا کھانے کا احتمام کیا گیا تھا اس کے بعد لشکرگاہ کی ہر چیز کو سمیٹ کر آندھی اور توفان کی طرح اقبا بن نافے تلمسان کاروخ کر رہا تھا رات اپنے انجام کی طرف بڑی تیزی سے باقتی چلی جا رہی تھی تلمسان شہر میں جم حافظ لشکر تھا چند روز پہلے تک وہ لشکر بڑا مستعد اور چوکنہ رہتا تھا اس لئے کہ انہیں مسلمانوں کے حملوں کا ہر وقت خطرہ لاحق رہتا تھا اور جب تک رومن لشکر نے تلمسان شہر کے قریبی کوہستانی سلسلوں کے اندر اپنا پڑاؤ کر رکھا تھا اس وقت تک تلمسان شہر کے لوگ اور محافظ لشکر بھی ہم اوقت چوکنے رہتے تھے تا کہ مسلمان اگر اچانک حملہ آور ہو جائیں تو شہر کے اندر سے وہ پورا لشکر دفاع کر سکیں لیکن ان کو جب یہ خبر ہوئی کہ مسلمانوں نے اب تلمسان کو اپنا حدف بنانا ترک کر دیا ہے ساتھی رومن سالاربی تلمسان سے ملہقہ کوہستانی سلسلوں کے اندر سے اپنی لشکر کو ہٹا کر مجیوسیوں کے قلعے کی طرف چلے گئے تھے تب تلمسان کے لوگ بھی معامول کی مطابق کام کرنے لگے تھے رات کو بھی تلمسان شہر کی فصیل کے اوپر اکا دکا پہردار حفاظت کے فرائض انجام دے رہے تھے تہم برجوں کے اندر روشنی کا پورا سامان تھا جہاں کچھ مسلح جوان اوپر ٹہلتے ہوئے چاروں طرف نگاہ رکے ہوئے تھے وہاں شہر کی فصیل کے اوپر برج بنے ہوئے تھے ان کے اندر بھی انگینت لشکری آرام کر رہے تھے تاکہ بوقت ضرورت وہ بھی اٹھ کر شہر کی حفاظت کا سامان کر سکیں مسلمانوں کا ایک لشکر جس کی کمانداری محمد بن عوص کر رہا تھا شہر کے شمالے حصے میں نمودار ہوا اور نمودار ہوتے ہی محمد بن عوص شہر کی فصیل پر حملہ آبر ہو گیا تھا محمد بن عوص نے یہ حملہ چونکہ شہر کی شمال کی جانب سے کیا تھا لہٰذا اس کی حملہ آبر ہوتے ہی فصیل کے اوپر پہرہ دینے والے لشکری زور زور سے پکارتے ہوئے برجوں کے اندر آرام کرنے والے اپنے ساتھیوں کو چوکننا کر رہے تھے جس کے نتیجے میں برجوں کے اندر سوئے ہوئے سارے لشکری اپنے آپ کو مسلح کر کے بڑی تیجی سے شہر پناہ کے اس حصے کی طرف بڑھے تھے تاکہ اپنا دفاع کر سکیں محمد بن عوص اور اس کے لشکری ڈھالوں کی آڑ میں بار بار شہر کی فصیل کی طرف آتے قریب آ کر تیر اندازی کرتے اور دوبارہ ڈھالوں کی اوٹ میں ہی پیچھے چالے جاتے تھے اس طرح کے حملوں میں فصیل کے اوپر پہرہ دینے والے دشمن کے لشکر کا خاصہ بڑا نقصان ہوا اس لئے کہ وہ مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے تھے جبکہ جو تیر شہر پناہ کے محافظوں نے مسلمانوں پر چلائے تھے ان سے مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا اس لئے کہ حملہ آور ہونے والے مجاہد اپنے آپ کو ڈھالوں کی اوٹ میں رکھے ہوئے تھے جس وقت شہر پناہ کے شمالے حصے میں محمد بن عوص نے دشمن کی فصیل کے اوپر قوت کو پوری طرح اپنے ساتھ مصروف کر لیا تھا این اسی لمحہ شہر پناہ کی جنوبی سمت باقی لشکر کے ساتھ اقبہ بن نافے حرکت میں آیا بڑی برق رفتاری اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ حملہ آور ہو گیا تھا اس وقت شہر پناہ کی جنوبی حصے میں پہرہ دینے والے لشکریوں کی تعداد بہت کم تھی اقبہ بن نافے کی لشکر کا ایک خاصا بڑا حصہ شہر پناہ پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا اس وقت وہاں جو دشمن کے لشکری پہرہ دے رہے تھے مسلمان مجاہدوں نے ایک خلے میں ہی ان کا صفایہ کر دیا تھا پھر وہ نیچے اترے اور شہر پناہ کا جنوبی دروازہ انہوں نے کھول دیا تھا اسی دوران شہر کے اندر شور اٹھ کڑا ہوا کہ مسلمان جنوبی دروازے سے شہر میں داخل ہو گئے ہیں یہ آوازیں جب فصیل کے اوپر سنائیں دی تب تلمسان کا وہ لشکر جو شہر پناہ کے شمالی حصے میں محمد بن عوض کے ساتھ الجا ہوا تھا اس نے محمد بن عوض کے ساتھ ٹکراؤ تر کر دیا اور بڑی تیزی سے سیڑیاں اتر کر شہر کی طرف بڑھ گئے تا کہ شہر کے اندر جو محافظ لشکر ہے اس کے ساتھ مل کر شہر کے اندر داخل ہونے والے لشکریوں کو نکال باہر کریں لیکن ان کی بدقسمتی جو ہی شہر پناہ کا شمالی حصہ انہوں نے خالی کیا محمد بن عوض کے لشکری حرکت میں آئے رسوں کی سیڑیوں سے وہ شہر پناہ پر چڑے نیچے اترے اور شہر کا شمالی دروازہ انہوں نے کھول دیا اس طرح محمد بن عوض اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہر پناہ کے شمالی حصے میں تلمسان میں داخل ہوا تھا تلمسان کے قریب آ کر اقبہ بن نافے نے اپنی لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا ایک حصہ اپنے پاس رکا تھا اور دوسرا محمد بن عوض کی سرکردگی میں دیا تھا لہٰذا اب صورتحال یہ تھی کہ آدھے لشکر کے ساتھ اقبہ بن نافے جنوبی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا اور باقی لشکر کے ساتھ محمد بن عوض تلمسان کے شمالی دروازے سے شہر میں داخل ہو چکا تھا چنانچہ شہر کے اندر جب یہ خبریں گردرش کرنے لگیں کہ مسلمان صرف جنوبی دروازے سے ہی شہر میں داخل نہیں ہوئے بلکہ ان کا ایک لشکر شمالی دروازے سے بھی شہر میں داخل ہو کر جنوب کی طرف پر اشکد میں کیے ہوئے ہیں یہ خبریں یقیناً شہر کے محافظوں کیلئے خطرناک تھی چنانچہ شہر کے اندر جو دشمن کے لشکر تھے انہوں نے اپنی لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا انہوں نے شمال اور جنوب میں دفاع کرنا چاہا کچھ دیر تک شہر کے اندر شہر کے محافظ لشکری مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے رہے شہر کے اندر کچھ دیر تک خولناک تکراؤ جاری رہا مسلمان لشکری برابر آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ شہر کے محافظ لشکر کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا اور جب سورج نے مسرک سے تلو ہوتے ہوئے زمین کے سینوں کو جانکنا شروع کیا اس وقت تک مسلمان تلمسان کو فتح کر کے اس پر قبضہ کر سکے تھی اور اب اقبہ بن نافی اپنے سالاروں کے ساتھ شہر کے نظم نسک کو درست کرنے میں مصروف ہو گیا تھا اسی روز اقبہ بن نافی محمد بن عوس زہر بن قیس خانس بن عبداللہ نائم بن حماد اور دوسرے چھوٹے بڑے سالار جب مقرب کی نماز سے فارق ہوئے سب سے پہلے اقبہ بن نافی کے نگاہ رولسن پر پڑی وہ امیر بن صالح کے ساتھ ان کی طرف آ رہا تھا اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اقبہ بن نافی نے محمد بن عوس اور نائم بن حماد دونوں کی طرف دیکھا پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز بھائیو اگر میری نگاہیں دوکہ نہیں کھا رہی تو کیا ہمارے سامنے امیر بن صالح کے ساتھ مارٹینہ کا بھائی رولسن نہیں آ رہا رولسن کا نام سن کر محمد بن عوس اور نائم بن حماد دونوں چونگے تھے انہوں نے جب سامنے دیکھا تو واقعی امیر بن صالح اور رولسن تیس تیس قدم اٹھاتے ہوئے انہی کی طرف آ رہے تھے قریب آ کر دونوں نے سب کے ساتھ منصافہ کیا اس موقع پر محمد بن عوس رولسن کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی اقبا بن نافع بول اٹھا اور رولسن کو اس نے مخاطب کیا رولسن میرے عزیز بھائی پہلے یہ بتا کہ تیری گمشدگی کی خبر گزرشتا کئی ماہ سے اڑی ہوئی ہے اور تیرے ساتھ یہ خبر بھی وابستہ ہے کہ تیرے ساتھ سنیکہ اور ہماری بہن فلورنس بھی جا چکی ہے میرے عزیز بھائی اب بتا حقیقت کیا ہے اس موقع پر رولسن نے ایک غیر نگاہ محمد بن عوس اور نائم بن حماد دونوں پر باری باری ڈالی اس کے بعد وہ کہنے لگا امیر بات یہ ہے کہ سنیکہ کے بھائی جسٹینین اور فلورنس کے باپ گریگوری کو پتہ سل گیا تھا کہ وہ دونوں مسلمانوں کیلئے جاسوسی کرتی ہیں ان پر یہ بھی انکشاف ہو گیا تھا کہ سنیکہ امیر محمد بن عوس اور فلورنس نائم بن حماد کو پسند کرتی ہیں امیر آپ جانتے ہیں کہ کرتاجنا کے بڑے کلیسہ کا بشپ پولوس میری بہن مارٹینہ کے پیچھے پڑا ہوا تھا وہ اسے اپنے کلیسہ کے خدمت پر معمور کرنا چاہتا تھا حقیقت میں میری بہن کی خوبصورتی سے متاثر تھا پہلے میری بہن روپوش ہو گئی پھر یہاں آپ لوگوں کے پاس آ گئی لیکن پولوس نے برابر اپنے آدمیوں کے ذریعے مارٹینہ کی تلاش کا سلسلہ جاری رکھا پھر اسے ہم پر شک ہوا کہ ہمارے تعلقات مسلمانوں سے ہیں اور یہ کہ میں سانیکہ اور فلورنس کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہوں اور جاسوسی بھی کرتا ہوں چنانچہ اس معاملے کو حقیقت میں بدلنے کے لیے پولوس نے میرے باپ کو گریفتار کرا لیا پہلے تو میرا باپ انکار کرتا رہا اور کوئی بات نہ مانی لیکن جب حد سے زیادہ سختی کی گئی تو اس نے سب کچھ اگل دیا مجھے جب اس کا پتا چلا تو میں نے فل فور سانیکہ اور فلورنس سے رابطہ قائم کیا وہ اس روز وقت سے پہلے گھڑ دوڑ کے لیے نکلی چنانچہ میں ان دونوں کو لے کر مغرب کی طرف روانہ ہوا ہم بڑی تیزی سے بلکہ یوں جانے کہ اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے لمحوں کے اندر مغرب کی طرف گئے تھے مسرک کا روخ میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ رومن ہم تینوں کی گمشدگی پر یقینا دو راستوں کو اختیار کریں گے ایک مسرک اور دوسرا مغرب جنوب میں چونکہ شہر قیروانہ ہیں چنانچہ انہیں یقین ہوتا کہ میں سانیکہ اور فلورنس دونوں بہنوں کو لے کر جنوب کی طرف قیروان کا روخ کیے ہوئے ہوں لہذا میں جنوب کی طرف نہیں گیا دوسری سمت مسرک رہتی تھی وہ بھی ان کی نگاہوں میں مشکوک ہوتی کہ ان کی طرف مسلمانوں کی مملکت ہے ہو سکتا ہے میں مسلمانوں کی علاقوں کی طرف باگ کڑا ہوا ہوں گا لہذا اس سمت بھی وہ اپنے مسلح جوان ہماری تلاش میں وجوا تھے اس بنا پر میں نے مغرب کا روخ کیا تھا ہم تینوں بہن بائی پوری رات بڑی برق رفتاری سے بھوکے پیاسے سفر کرتے رہے یہاں تک کہ سہرہ کے اندر ہم نے ایک گمنام بستی کے ایک سرائے کے اندر قیام کر لیا اس سرائے میں ہم تینوں صبح کا سورج تلوخ ہونے سے پہلے داخل ہوئے تھے لہذا دونوں بہنوں سنیکہ اور فلورنس پر کسی کی نگاہ نہیں پڑی تھی چنانچہ اس سرائے میں ہم نے قیام کر لیا دن کے وقت ہم تینوں باہر نہیں نکلتے تھے رات کے وقت سنیکہ اور فلورنس مردانہ لباس پہن کر میرے ساتھ گھڑ دوڑ کیلئے نکلتی تھی اس طرح ان کی ہوا بھی ہو جاتی تھی اور آس پاس کے علاقوں کا ہم جائزہ بھی لے لیتے تھے وہاں قیام کے دوران مجھے یہ پتا چلا کہ کم از کم ہم تلسمان شہر کے قریب ہیں اسی وقت یہ خبریں اڑنا شروع ہی کہ مسلمان تلمسان پر حملہ آور ہونے والے ہیں یہ خبر سنیکہ، فلورنس اور میں نے سنی تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی چنانچہ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ جب آپ تلمسان شہر پر حملہ آور ہوں گے تو میں فوراں آپ سے رابطہ قائم کروں گا اور سنیکہ اور فلورنس کی حفاظت کا سامان کروں گا لیکن ہماری بدقسمتی کہ اس کے چند ہی دن بعد یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ مسلمانوں نے تلمسان پر حملہ آور ہونے کے اپنے ارادے کو مواخر کر دیا ہے اور اب انہوں نے پارسیوں کے چار قلوں کو اپنا حدف بنا لیا ہے اس حقیقت نے مجھے سنیکہ اور فلورنس کو بڑا مایوس کیا تھا میرے لیے دشواری یہ تھی کہ میں اپنی دونوں بہنوں کو لے کر اس سرائے سے نکل بھی نہیں سکتا تھا مجھے خطرہ تھا کہ کہیں ہم رومنوں کے ہاتھ نہ لگ جائیں اس لئے کہ رومنوں کے جاسوس اور ان کے مسلح جوان ہم تینوں کی تلاش میں سرگردان تھے لہٰذا ہم تینوں نے صرف خاموشی اختیار کر لی اور وقت کا انتظار کرنے لگے اب پھر جب گرد نواح میں یہ خبر اڑی کہ مسلمان تلمسان پر حملہ آور ہوئے ہیں تمہیں وقت ضائع کیے بغیر آپ کی طرف چلا آیا اب میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ کچھ مسئلہ جوان بجوائیں تاکہ سنیکہ اور فلورنس کو حفاظ سے نکال کر یہاں لائے جا سکے رولسن کے اس انکشاف پر سب خوش تھے محمد بن عوس اور نئی بن حمادوی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے اس موقع پر محمد بن عوس نے رولسن کو مخاطب کیا رولسن میرے بھائی وہ سرائے یہاں سے کتنی دور ہوگی جہاں تم نے سنیکہ اور فلورنس کے ساتھ قیام کر رکھا ہے